اسلام علیکم پاکستان اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت دن کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخشے اور ہم سب ایک دوسرے کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور جمعہ جمعہ کی میں بات کروں شراز بھائی آجائے ہوئے در جمعہ کی میں جب بات کرتی ہوں تو ایک خاص لوگ اس کے لئے احتمام کرتے ہیں نماز کا احتمام کرتے ہیں دعاوں کا دروش شریف کا اور باوضوع ہونے کا خاص طور پر اور سب خاص خاص یہ بات ہوتی ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں مرد حضرات ایک ساتھ مل کے جو خطبہ سنتے ہیں پھر ایک نماز آدھا کرتے ہیں وہ جمعہ کی نماز جسے بلتے ہیں اجتماعی نماز یہ خاص یونٹی منشن کرتی ہے ہم سب کو ایک اکٹھا ہونے کا ایک پلیٹ فارم دیکھیں اللہ کا ایک گھر ہے اور ہم سب خانہ کعبہ کی ظاہر سی بات جا کے تواف کرتے ہیں اللہ پاک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کہتے ہیں نا اپنے محبت سے اس سے چاہے اللہ پاک نے ایک حکم دیا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی ایک تخلیق ہوئی اللہ پاک کے حکم سے لیکن ظاہر سی بات ہے ہر کوئی وہاں تو نہیں رہ سکتا ہے تو پھر ایک مساجد بننا شروع ہوئی اور ایک رخ بھی ہم نے اللہ کی جانب کیا یہ رخ کیا چیز ہے یہ ہمیں کیا منشن کرتا ہے کہ ہم ایک قبلے کی طرف مو کریں اور ہماری سمت یہ ہے یہ سجدہ ہے لیکن اس ذات کو کیونکہ میرے رب کو شرک پسند نہیں وہ کل ہوا 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 ہے وہ بات اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لیکن یہ سب جو شریک ہیں وہ صرف اس کے سجدے کے لیے ہم لوگ ایک شرکت کرتے ہیں ایک اٹھا ہونے کی آپ نے دیکھا ہوگا جب میں تو کیا بتاؤں کیونکہ ہم لوگ تو ویڈیوز میں دیکھتے ہیں میں جب چھوٹی تھی تو میرا بائی سے ذرا سا اٹیشمنٹ تھی تو میں زد کر کے ان کے ساتھ چلی آتی تھی تو میں دیکھتی تھی سارے لوگ ایک اٹھا ہوتے ہیں ایک مسافہ کرتے ہیں ملتے ہیں خیر خریت پوچھتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں سب جا کے اللہ کے بارگاہِ الٰہی میں سربز سجود ہوتے ہیں اور جب کوئی نہیں ہوتا تو اس کے برے میں پوچھا جاتا ہے خیریت تو ہے یہ اخلاقی ہمارا حق بھی ہے کیا ہمارے بابا ہمارے نظر نہیں آرہے یہ ایک ہمارا ایک انسانیت کا حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کا پوچھیں کسی کو بلا وجہ تکلیف دینا اچھی بات نہیں اور کسی کی تکلیف کو دور کرنا ایسے لوگوں کو مقرر کرتا ہے میرا رب بہت ساری باتیں ہمارے دین ہم کو سکھاتا ہے ہم لوگوں کے لئے آسانیاں کیسے پیدا کریں بہت سارے لوگیں لوگوں کے راؤں سے پتھر ہٹا دیتے ہیں کہ کسی کو پریشانی نہ ہو میری وجہ سے کسی کو آسانی کیا ہو سکتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ اس کو منتخب کرتا ہے جو واقعی میں اس قابل ہوتا ہے کہ جاؤ یہ اس کے لئے آسانی پیدا کر دو اب depend on you کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لئے کبھی کبھی کوئی پریشان ہوتے تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں خیریت تو ہے کہ پریشانی ہے میں ہوں نے آپ کے لئے اس پہ میرا رب بہت خوش ہوتا ہے جب ہم کسی کے لئے مدد کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کے لئے آسانی کے لئے ایک درخت کو ہی لگا کے چلا جاتا ہے ہمیں کیا پتا پتا نہیں ہم لوگ اکثر بس کے نیچے بس پہ کھڑے ہوتے ہیں سٹاپ پہ کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سایا نظر آجائے لیکن ہم یہ تھوڑی دونتے ہیں پہلے یہ تو بتاؤ یہ لگا ہے کس نے ہے ایسا تو ہمیں یادی نہیں رہتا پیپل کا درخت ہو آہا گرمی بہت ہو جا کے اس کی نیچے تھوڑی در کھڑے ہو جانا ایسے آئی اللہ تیرا شکر ہے ایسا ہے کے نہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم لیکن میرا رب بڑا انصاف کرنے والا ہے ہم کرے نہ کرے وہ بہت انصاف کرتا ہے اسے یاد ہے یہ کس نے لگایا تھا وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا میرا رب اس کو جزائے خیر دیتا رہے گا کیونکہ وہ رحمتل العالمین کا رب ہے وہ ہم سب کا رب ہے اور رب ہے تمام جہانوں کا جس نے سارا جہان بنایا تو کیسے وہ ہم سے محبت نہ کرے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے بھول جائے کہ کسی نے بڑے پیار سے اس کو پانی دیا تھا اس کو نصیب نہیں ہوا تو کیا ہوا لیکن اس کا جو بھی ثواب ہوگا اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا اب نہ اس کی جان ہے نہ پہچان ہے نہ اس سے کوئی بلڈ ریلیشن ہے نہ کوئی تعلق ہے نہ اس سے مذہب کا تعلق ہے پھر میرا رب کیوں ثواب دے رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو یہ بولے کہ میں اب اس کا خیال کروں میں اس کے لئے helpful ہو جاؤں میں اس کی مدد کر جاؤں ہم سو بار سوچتے ہیں کہ میں کروں نہ کروں اب مجھے بتائیں کہ ہمیں اس رب نے بنایا ہے ایک تھوڑے دیوریشن کے لئے ہم نے آئے کردار نبھانے اور چلے جانے اب آپ لوگوں نے جج کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے تخلیق کیوں کیا ایک جگہ جمع کیا محبتیں انسانیت پیغام دیا نبی بیجے پیغمبر بیجے بہت سارے اچھے کام کرنے کے لئے حکم دیا اور پھر اس کا ثواب بھی دے دیا اب آپ نے خود سیلیک کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے میری گفتگو تو بس اسی طرح کی ہے اور لیکن ہمارے ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کون سی ہمارے اندر کمیاں ہیں کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری رہنمائی کا سبب بنیں گی تو آج افکورس میں نے اب ہر جمعت المبارک والے دن میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ ایسی رہنمائی جس کے ہمارے پاس نولیج نہ ہو وہ ہم لے تو میرے تو پورے رمضان ٹرانسویشن میں اللہ کا کرم ہے کہ بہت ایک کوشش کی اور اللہ کا شکر اللہ پاک نے عزت دی اور وینس ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے ایک خوبصورت ٹرانسویشن ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ تک پہنچا ہیں تو میرے ساتھ تو مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب جنہوں نے میری پوری ٹرانسویشن کا ساتھ دیا اور آج بھی ہوں میرے ساتھ ہے میں بولتی نہیں ہوں جی اسلام علیکم کیسے مدنی صاحب اور جس طرح تھوڑی سے میں نے ایک انٹرو دیا ہے تو میرے بھائی تھوڑا میں چاہوں گی کہ میری رانمائیوں کریں ہم سب کی کریں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور جمعے کی خیر کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت گونڈ مورننگ شو میں بھی مجھے مدو کیا اللہ تبارک وطلہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطلہ ہمارا یہ ٹرانسمیشن کرنا اور اس طرح آگاہی اویرنس لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ تبارک وطلہ قبول فرمائے آج الحمدللہ جمہ المبارک کا دن ہے اور جمہ جمعے کا جو دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار دن ہے اور جمعے کے دن کو اللہ تبارک وطلہ کی پیارے حبیب نے عید کا دن قرار دیا ہے جمعے کے دن ہی اللہ تبارک وطلہ نے حضرت آدم علی نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ہے اور اللہ تبارک وطلہ نے حضرت آدم علی نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی زمین پر نازل فرمایا ہے اور جمعہ وہ دن ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک وطلہ نے حضرت نوح علی نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ وآلہ کی توبہ کو بھی قبول فرمایا ہے اور جمعہ کے دن تمام لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہیں رنگ و نسل سے امتیاز کرتے ہوئے فرق کرتے ہوئے یعنی کوئی فرق نہیں ہے سارے کے سارے لوگ ایک ہیں چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو سارے کے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جمعہ کے دن کی فضلت یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں دفتر لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جو سب سے پہلے مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو گویا وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے ایک اوٹ کو صدقہ کیا ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ گویا اس طرح ہے جس طرح اس نے ایک گائے کو صدقہ کیا ہے اور اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مینڈے کو زبا کیا ہے اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مرگی کو صدقہ کیا ہے اور اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی مثل ہے جس نے ایک انڈے کو صدقہ کیا ہے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی خطبے کا جب وقت آتا ہے تو تمام فرشتے جو ہیں اپنے دفتر کو بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ ہما گوش ہو جاتے ہیں اور دفتر بند کر دیے جاتے ہیں تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں مسجد میں پہنچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تلقی دربار میں حاضر ہونا چاہیے اور پہلے کی جتنے لوگ تھے جو ہمارے اسلاف ہیں ہمارے بزرگان دین ہیں اولیاء اللہ ہیں یہ تمام کے تمام صبح فجر کے بعد سے تیاری کرنے میں لگ جاتے تھے مسروف عمل ہوتے تھے کہ ہم نے جمعہ کی نماز کو پانا ہے لیکن آج ہمارا علمیہ یہ ہو چکا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم دوڑتی ہیں بھاگتی ہیں کہ ہم جنرلی سے جا کے مسجد میں نماز کے لیے چلے جائیں اور پھر جاتے بھی ہیں تو صرف دو فرض ادا کیا اور واپس آیاتیں ہیں حالانکہ جمعہ کی جو رکتیں ہیں وہ کوئی چودہ رکتیں ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دو رکتیں بڑی اور ہم نے جمعہ کا فریضہ ادا کر لیا ہے اس طرح نہیں ہے بلکہ جمعہ کی چودہ رکتیں ہیں تو بالکل تیاری کے ساتھ احتمام کے ساتھ ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے جانا چاہیے اور جمعہ کی جتنی رکتیں ہیں اتنی رکتیں پڑھنی چاہیے تاکہ جمعہ کی ایک مکمل فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کے خوشنودی ہم تمام کو حاصل ہو سکے اور اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایواللہ دین آمنو اذا نودیا لسولاتی میہو مل جمعہ دی فسحاؤ اذا ذکر اللہ کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں بولایا جائے تو نماز کے لیے جلدی کرو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی آزان ہوئی ہے تو بیٹھ رہے ہیں آرام سے جب بلکل آخری وقت ہوگا تو ہم جائیں گے کچھ لوگ تو دھوڑ دھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں اینڈ میں بلکل جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احتمام کے ساتھ ہمیں پہلے جانا چاہیے جو پہلے جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس طرح ہے گویا اس نے اللہ کرامے ایک اوٹ کو صدقہ دیا ہے تو ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اولاں پہلے جو ہیں وہ مسجد میں حاضر ہو جائیں اچھا ایک اور بات بھی ہے جیسے انہوں نے ماشاللہ بڑا چبریب بھی کیا ہے لیکن ایک اور بات ہے کہ جمعہ کو ایک خدبہ ادا کیا جاتا ہے اور وہ ایک رہنمائی کی کچھ موٹیویشنل میسیجز ہوتے ہیں پیغام ہوتے ہیں ہمارے کانوں میں بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں اگر آواز آ رہی ہوتی ہے کبھی والدین پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کبھی میہ بیوی کے تعلق پہ کبھی کچھ اچھی بات یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو بیٹھ کے اپنے اپنے اببو کے ساتھ جا رہی ہیں دیکھتی ہیں بچے بیٹھے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایک سب بڑی شوق سے جاتے ہیں تو یہ ایک رہنمائی کا سبب بند ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نبی پاک علیہ السلام یا صحابہ اکرام کے دور میں جب جمعہ کی جمعہ کا احتمام ہوتا تھا تو خطبہ عربی میں دیا جاتا تھا چونکہ وہ عربی تھے ہم چونکہ عجمی ہیں تو عربی خطبے سے پہلے اردو میں بیان کا سلسلہ ہوتا ہے تقریر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بیان اور تقریر اصل میں ہے یہ خطبہ تو ہم تمام افراد کو یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے مسئل میں جائیں تاکہ امام صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں دینی حوالے سے ہم وہ گفتگو کو سنیں کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِئِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے ایمان والو اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو تو ہمیں آگاہی کیسے حاصل ہوگی کہ جب ہم علماء اکرام کی صحبت میں اختیار کریں گے جب ایسے اجتماعات میں ہم شریک ہوں گے کہ جہاں پر ہمیں آگاہی حاصل دی جاتی ہے جہاں میں والدن کا احترام سکھا جاتا ہے والدن کے حقوق بتا جاتی ہیں جب ہم وہ سنیں گے تو ہمارے ذہن میں محفوظ ہوں گے ہم وہ حقوق ادا کرنے پر قادی ہو جائیں گے لیکن اگر ہم نہیں سنیں گے اور ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں بعد میں جائیں گے بس نماز ہی تو پڑھنی ہے یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہم پر لازم کرا دیا بس ہم نے اپنے سر سے ایک بوجھ کو ہٹانا ہے تو سر سے بوجھ کو ہٹانے کے لیے یہ نماز ادا نہ کریں بلکہ نماز اس وئے سے ہمیں پڑھنے چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے خوشنودی حاصل کرنی ہے جب اس نیہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو یقین جانی ہے کہ اس نماز میں ایک لطف بھی آتا ہے اور اس نماز میں ایک مزہ بھی آتا ہے آج لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا وہ لطف حاصل نہیں ہوتا تو لطف حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز کو بھی آئی نہیں جس طرح ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اگر اس طریقے پر ہم نماز کو ادا کریں گے تو یقین جانی ہے اس نماز میں ہماری ایک کیفیت اچھی ہوگی ہمارے بزرگان دین جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے ان کی ایک کیفیت ہوتی تھی حضرت حاتم بن عصم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی نماز کی کیفیت بتائیں تو حضرت کہتی ہیں کہ میں سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنی یہ نیت کرتا ہوں کہ میں پل سرات پر کھڑا ہوں میری سیدھی جانب جنت ہے الٹی جانب دوزخ ہے پیچھے ملک الموت علیہ السلام ہے آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو ملک الموت علیہ السلام میری روح قبض کر کے مجھے جنت میں پہنچا دیں گے اور اگر میں نے اپنے مالک کو راضی نہیں کیا تو ملک الموت علیہ السلام مجھے جہنم میں پہنچا دیں گے تو جب میں اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہوں تو اس نماز میں مجھے خوشوہ خوضو بھی حاصل ہوتا ہے مجھے اس میں لطف بھی آتا ہے مجھے اس میں مزا بھی آتا ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر لذت پیدا ہو جائے ہماری نماز کے اندر لطف پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں مکمل شرائط اور زوابط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہوگا صحیح اچھا ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اللہ کی آگے ہم سجدہ کرتے ہیں تو میں ایک بات میرے ذہن میں ہم لوگوں نے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اللہ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ میرے رب کو سجدہ کتنا پسند ہے تو ہم سجدے سے ہی نہ ہوتے اچھا ہماری رہنمائی یوں بھی ہوتی کہ ہم لوگ ٹھیک ہے عبادت کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ فرائز بھی ہیں اور بھی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں حقوق ہے سوری فرائز تو الگ ہیں حقوق ہیں جیسے ہم لوگ کچھ حق ادا کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں جیسے لائک تو ہم ان کو کس طرح ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں لائک کہ ہم کچھ ایسی چارہ عبادت تو کریں لیکن ہم لوگ انسانیت والا ہمارے اندر کردار نہیں دیکھیں ابھی صرف میں یہاں پہ یہ منشن کرنا چاہوں گا کہ عبادت صرف نام نماز کا نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے عبادت پوری کر دی ہے یہ ایک وسیع بہت بڑا چپٹر ہے بہت بڑا ایک ایریا ہے اگر سمجھیں تو چھوٹے سے چھوٹی بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی یہاں ایک نیکی کا درجہ رکھ سکتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص جا رہا ہے اور راستے میں سے اس نے ایک پتھر کو صرف اس نیت سے ہٹا دیا کہ پیچھے آنے والا میرا مسلمان بھائی ٹھوکر لگنے سے گر نہ جائے صرف اس نیت سے وہ اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے تو یقین جانے یہ پتھر کو ہٹانا بھی نیکی ہے یہ سواب ہے آج کل چونکہ بہت زیادہ گرمی ہیں تو اگر کوئی شخص ہے اس حالت کے اندر کوئی سبیل لگا دیتا ہے پانی کا احتمام کرتا ہے کول رکھ دیتا ہے کہ افراد یہاں سے گزریں گے اور گرمی کے حال میں وہ اپنی پیاس کو بجا لیں گے یا کوئی پرندہ اگر یہاں سے جا رہا ہے تو وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی پیاس بجا لے گا تو یہ پانی کا احتمام کر دینا یا اسی طرح اگر درخت کا کسی نے احتمام کر دیا سائے کا احتمام کر دیا تو یہ ساری کے ساری نیکی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی سواب کا ترتب آتا فرمائے گا تو صرف نماز پر لینے کا نام ہی نیکی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جو بھی انسانیت کا ہم کام کریں گے جو بھی انسانیت کے لیے ہم ایک عمل کر رہے ہوں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایک سواب کا ایک نیکی کا درجہ ضرور رکھے سبحان اللہ اور شاید ساتھ ہم کیونکہ ذکر ہو رہے ہیں میرے رب کا اور نبی کا ذکر نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں پر ایک نات سنتے ہیں ڈاکٹر تلہ قادری موجود ہے ماشاءاللہ رمضان میں موجود تھے اور آج بھی موجود ہے کیسے تلہ اسلام علیکم اور ماشاءاللہ گفتگو بھی جاری ہے تو ہم نے کہا ایک نات آپ سے سن لیے جائے سہلے سب پیال سے دروشی پڑے اللہ امیت سے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد و علیہ و صحابی ممارک و علیہ و صحابی اجمعین میں شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا اور علامت صاحب کا جن کے توسع سے میری یہاں آزری ہوئی اللہ آپ کے اس ماننی شو میں اور برکتیں عطا فرمائے ایک بہت ہی خوبصورت کلام علامہ صاحب کا ہی لکھا ہوا پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سورتا ہے نبی کا جس پہ ہو کرم وہ سورتا ہے اور میرے حضور کے قدموں کا ہے تساد دکیتے میرے حضور کے قدموں کا ہے تساد دکیتے کہ شہر تے باہی افضل جہاں میں دکھتا ہے کہ شہر تے باہی افضل جہاں میں دکھتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے اور میرے حضور کی سیرت پہ جو چلے ہر دم میرے حضور کی سیرت پہ جو چلے ہر دم ہمیشہ چہرہ اسی کا ہی تو چمکتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے بنایا ہے رب نے حضور آپ کو قاسم بنایا ہے رب نے تمہارے نام سے عالم یہ سارا پل تا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے اور بہت ہی خوبصورت شہر لکھا اللہم صاحب نے کہتے ہیں حیات اصل میں اس کی حیات ہیں لوگوں حیات اصل میں اس کی حیات ہیں لوگوں جو عشق شاہ مدینہ میں جیتا مرتا ہے جو عشق شاہ مدینہ میں جیتا مرتا ہے اور آخری شہر میں مقتا پیش کروں گا اس کا کہ آج کے دل کی جو فضیلت ہے وہ تو درود پاک کی ہے اور اسی حوالے سے مقتا کہ درود پڑھتا ہے انول جو دل سے آقا پڑھ کرم حضور کا اس پڑھ ضرور ہوتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب سے مفتی صاحب درود شریف کا جیسے انہوں نے ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود پاک بھیجتے ہیں اور وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو بیچ میں کہتے ہیں خلا میں مولک رہتی ہے جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے تو درود پاک کی میں چاہوں گی فضیلت آپ بیان کریں دیکھیں آج جمعت المبارک ہے جمعت المبارک میں قصد کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن دو سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے دو سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب اس طرح کی جو فضیلتیں ہیں جس میں گناہوں کی بخشش کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس گناہ سے مراد گناہیں سغیرہ ہے یعنی چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس سے مراد لیے جاتے ہیں تو جمعے کے دن ہمیں قصد کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد سماتا ہے بے شک اللہ اور اللہ کے معصوم فرشتے درود پڑھتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب درود و سلام پڑھا کرو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے معصوم فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر یہ عمل مبارکہ کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی سنت فرشتوں کو ادا کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کسرت کے ساتھ پڑھیں اور فضائل جو حدیث مبارکہ میں موجود ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو جمعے کے دن ایک نیکی کرتا ہے اسے ستر گناہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے یہ میراعات المناجی کے اندر ہے لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص جمعے کے دن گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اس لئے جمعے کی اہمیت کو ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص جو ہے وہ جمعے کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار رہا ہوتا ہے جمعے کا دن عام دن نہیں ہے بہت افضل دن ہے بڑا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جہنم کو دہکایا نہیں جاتا یعنی جہنم کو بھڑکایا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش پر ہوتی ہے اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہوتا ہے بخششیں کر رہا ہوتا ہے مغفرتیں کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ جنمہ تل مبارک میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس دن کو گزارنے کی کوشش کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کر سکتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کے لئے بہتر سوچنا اور ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے اچھے لوگ ہیں جو دوسروں کے لئے بہت بہتر سوچتے ہیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں آج میرے درمین موجود ہیں فاؤنڈر ہیں گرین ہینڈز ورفر اورگنائزشن سے نام ہے ان کا شہروج سراج اور آج اسی سے ریلیونٹ بات ہو رہی ہے کہ ہم ایسی نیکیاں جس کا ہمیں کوئی ریٹن لوگوں سے نہیں چاہیے لیکن اپنے رب سے چاہیے وہ کون سی آسانیاں ہیں جو اس وقت شہروز سراج کر رہے ہیں اسلام علیکم بہترین بڑا یونیک ڈیفرنٹ کے لوگوں کے لئے یہ جو پلانٹیشن ابھی میرے پاس ایک پلانٹ بھی پڑھا ہے تو یہ گھر کے اندر کیونکہ لوگوں کے گھر تو بہت سوٹے ہو گئے تو یہ کون سے کونسپٹ آیا مہم جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ابھی شہر کرنے بھی مسافر درگ ڈھونتا ہے راستے میں روڈوں پہ اور اس کے سائے پہ جب کھڑا ہوتا ہے خود اس کے دل سے دعا نکلتی ہے اس نے نہیں دیکھا ہوتا کہ کس نے یہ لگایا تو بات ہو رہی جمعہ کی اور دین کی نظر سے بات ہو رہی تو درگ لگانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتے رہتا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جو درگ لگایا ہو گویا یا اسے چرین پرین ایک تو فیدہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو فیدہ پہنچا رہے ہیں ایک فیدہ ہے جس سے ہم چرین پرین کو فیدہ پہنچ رہا ہے اور محلیات کو فیدہ پڑھ رہا ہے یعنی درگ کا فیدہ جو ہے پورے کائنات کو ہے کیونکہ ایک درگ جو ہے اوزون لیئر کو بھی وہ کر رہا ہے ریکوور کر رہا ہے ایک درگ سے کلائمٹ چینج کے پر گلیشئر کے پر بھی کام کر رہا ہے ایک درگ کے مولیکیوز جو ہیں وہ ایک بیمار کو اچھی فریش آکسیجن بھی دے رہے ہیں یعنی ایک درگ کے اتنے فیدہ ہیں دین میں بھی دنیا میں بھی تو وہ درگ کے جس سے فیدہ جس طریقے سے بٹھائے گا اس کا سواب اس کو ملے گا ہم تو دھوپ میں کھڑ ہو کے درگ لگا دیتے ہیں اور جو بھی اس کے سائے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا یقین مانے لیکن اس کے دل سے دعا ضرور نکل کر رہا ہے اچھے یہ بچوں کے لئے جو ابھی میں نے سنا آپ سے پوچھا بھی تھا تو آپ اسکول وغیرہ بھی بھی جا رہے ہیں بلکل مہم تو بڑا پوزیٹیو وہ ہے سٹیپ ہے کہ بچوں کو یہ اوویرنیس دینا کہ آپ لوگ گھر پہ اس طرح پلانٹ لگائیں جیسے کہ آج سے بیس سال پہلے شہر کے اندر کراچی میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے دادہ دادی نانا نانے کے گھروں پر درک ہوتا تھا آم کا امروت کا جامل کا اس پر پرندے بھی ہوتے تھے جھولے ڈالتے تھے اس پر جھولے ڈالتے تھے اس کے پھل کھا دیتے ہیں جیسے طریقے سے شہر نے ترقی کرنا شروع کی ایک تو ہمارے گارڈن ختم ہو گئے ہیں ہم کار لے کر آئے فوراں ہم نے کیاری ختم کی کار کھڑی کر دی اب اس شہر سے توتہ تو چھو رہی نہ ہو تو باہر ہی کھڑی کر دے ہم نے کیاری ختم کر دی وہ درک کھڑ گئے شہر سے ٹھیک ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہوتی ہی سکولز کالیج یوں سیڈیز میں بچوں کو جا کے یہ اویرنس دیں کہ جب پہلے شہر کے اندر بارشیں ہوتی تھی تو تٹلیاں نظر آتی تھی کوئی بلول میں نظر آتی تھی بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اگر آپ کے پاس اسپیس ہے آپ کے پاس گارڈنز ہیں تو آپ وہاں پر درک لگائیں اس کا فیدہ یہ کلائمٹ کے پر بھی ہے آپ کی اردگرد کے محول کے بھی ہے ابھی جیسے مہم اس کی بات کرے تھی انڈور پلانٹیں مہم جی اس کو ہم کمرے کے اندر جو آپ کی جو گھر کی لائٹ ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کا فیدہ بھی وہی ہے جو ایک درک کا ہوتا ہے یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس ایبزورپ کرتا ہے اور اوکسیجن پروائیڈ کرتا ہے ناسا کی ریپورٹ کے مطابق کہ ہر گھر میں سنیک پلانٹ منی پلانٹ ایلو ایرہ جو ہے ہر کمرے میں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ سائٹس پہ گھر بنے میں تو زہریلی گیس آپ کے محول میں موجود ہے درک کے علاوہ انڈور پلانٹس کے علاوہ ایسی اور کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے ہوا کو فیلٹر کر سکے جو آپ کو فریش آکسیجن پروائیڈ کر سکے اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس ایبزورپ کر سکے تو ہم لوگ کو دے رہے ہیں کیونکہ اب لوگ بلڈنگوں میں رہتے ہیں بلکل ان کے لئے پوسیبل نہیں ہے تو ہم انڈور کے پلانٹس کے بارے ہیں روف ٹاپ گارڈنگ کے بارے ہیں اور جو سٹوڈنٹس کے پاتھ جاتے ہیں لیڈیز گرڈز کالیج کے اندر تو وہاں پر کچھن گارڈنگ کا کونسپ دیتے ہیں کچھن کے سامان جو ہمارے چھلکیں نکلتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا کمپوز بنا سکتے ہیں اب میں پورے شہر کا کچھرا نہیں اٹھا سکتا لیکن اگر میں لڑکیوں کو میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو شاپر بیکس کم سے کم استعمال کریں اس سے وہ ڈیزولڈ نہیں ہوتا میں بلکل ڈیزولڈ نہیں ہوتا اور اگر آپ ایک تحقیق کریں نالوں کے اندر کچھرا اس اسی پہنڈ شاپر بیکس اگر وہ شاپر بیکنے والے بھی تو ہم یہ نشر ہو بندگی پہلانے مذہبی طور پر کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے وہ گھر کے کمروں تک نصف ایمان ہے اور باہر دوسروں کو تکلیف دے ایمان میں بتا نہیں کونسا ان کا ایمان کہاں سے ان لوگ ہوگا آپ دیکھیں اسلام آباد جائیں لاہور جائیں وہاں پر پابندی لگی بھی تو کناچی شہر میں پابندی کیوں نہ آتا ہے حکومت بھی تو اپنا ایک رول عدا کریں اس کام کے پر ہم اپنے مدد آپ کی تحت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر جو دودھ والا آتا ہے وہ شاپر ٹوٹل ویس ہوتا ہے تو آپ برتن میں وہ دودھ لے لو اپنے گاڑیوں میں ایک کپڑے کا بیگ رکھیں آپ مارکٹ جا رہے ہیں آپ آلو پیاس جو ہم لیا کرتے تھے بیس سال پہلے ہم دادہ دادی نانا نانے کے ساتھ جاتے تھے مارکٹ میں تو کپڑے کے بیگ میں سودہ لیتے تھے اس میں کوئی شرم شرمانی کی بات نہیں ہے میں آپ کا اس پریشل میں نے ویڈیو دیکھا اچھا لگا کہ اور میں چاہوں گی کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ضرور ایسا جو ورک کر رہے ہیں ان کو اپیشیٹ کریں یہ حوصلہ بڑھانا بہت ضروری ہے جب کوئی positive کام کریں اس کو تھپکی ضرور دیں جب بھی تاکہ اس کے حوصلے بلند وہ اور اچھا پیزنٹ کریں ان کا ایک special package ہے میں چاہوں گی آپ کی جازت میں وہ لگا ہوں تو لوگ دیکھیں کہ کیا پیارا کام اس بچے نہیں کیا تو لیٹس ہی ہم دیکھتے ہیں شہروز کا special green climate سے relevant ایک خوبصورت package موسیقی اسلام علیکم میرا نام شہروز راجے اور میں فونڈر ہوں green hand welfare organization اور میں نے اپنا ایک ویجن سیٹ کیا ہے green Pakistan سے Pakistan موسیقی دو ہزار ہیٹ پندہ جب ہیٹ سٹوک آیا تو میں نے دیکھا پورا کراچی سہر محصور ہو گیا تھا اپنے گھروں میں بند ہو گیا تھا کوئی بھی ادارہ ہماری کوئی مدد نہیں کر پا رہا تھا temperature ہائی ہو گیا تھا موسیقی بلکل ختم ہو گیا تھا حفظ کا شکار تھا پورا شہر اور اس دوران شہر کے اندھے ہزاروں جانے چلے گئی تھی میرے ریلیٹیف کی بھی انتقال ہوا تھا ہیٹ سٹوک کے دوران اور جب ہم کبر بک کرانے گئے شکریہ موسیقا 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 تو ہم نے ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے کام کیا کسی سے ہم بحث اس پہ نہیں پڑے اور یہی همارا وبجن ہے کہ ہم پاکستان کو گرین پاکستان بنا کر رہیں گے تاکہ پاکستان ہمارا آنے والے وقتوں میں سیف رہے موسیقا آپ تمام دوستوں کو میں یہی میسیج دوں گا ہم روڈ نہیں بنا سکتے ہم مہنگائی نہیں ختم کر سکتے ہم بیرزگاری ختم نہیں کر سکتے ہم جوپ پروائیڈ نہیں کر سکتے پر ہم اپنے حصے کا ایک قودہ ضرور لگا سکتے آئے اس چودہ کس کو ایک جھنڈے کے ساتھ ایک ضرور لگا ہے ماشاء اللہ بڑا زبردست اور میں دیکھ رہی تھی بڑے آپ میں اندر بڑا غوصلے بڑے بڑے آگے آپ کو اپسیشن رگارڈ بہت ملینے والا بھائی آگے جا کے اور کیا فیوچر پلاننگ میں کیا سوچا برشا روز ہمارا ویجن یہ ہے کہ گرین پاکستان سیف پاکستان اس پاکستان کو گرین بنائیں گے ہم تبھی مولیاتی علودگی تبدیلی سے اس کو سیف کر سکیں گے جیسا کہ اب اس وقت ٹیمپریچر آپ دیکھ رہی ہیں کلاچی میں آج کی پیشن کوئی چالیس لگے اگر ٹیمپریچر اچھا ہوا محول اچھا ہوا تو ہم کام بھی اچھے طریقے سے کریں گے ہم سپورٹس ایکٹیوڈیز بھی کر سکیں گے موسم ہی اتنا زیادہ رہ جائے گا کہ ہمیں ورننگ دی جا رہی ہوتی موسمیات کی طرف سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں دیکھیں اس چیز کو ہم نہیں روک سکتے ہیٹ ویس کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے لو چلتے تو عام وغیر پکتے ہیں نا لیکن ہم شیلٹر پروائیڈ کر سکتے ہیں جو لوگ آفیس جا رہے ہیں روڈوں پر سے تو ان کے لیے گرین بیلٹس تیار کر سکتے ہیں جو بچے بچیاں سکوز کالیج سٹاپس پر کھڑے ہیں ان کو ہم درگ کی صورت میں شیلٹر دے سکتے ہیں اب ایک عام شیٹ کی طرف جائیں وہاں پر کھڑے ہو اور ایک درگ کے نیچے جائیں جیسے میم آپ نے کہا پیپل کے درگ کے نیچے نیم کے درگ کے نیچے آپ کو کولنگ ٹھنڈ محسوس ہوگی گرمی محسوس نہیں ہوگی صاحب محسوس نہیں ہوگا آپ کو کولنگ محسوس ہوگی تو میم یہ ہماری شہر کی خوبصورتی ہے اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بات کرنا چاہوں گا آپ بھی اس بات کی تضیح کریں گے مرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اپنے مرومین کے قبر پر ہم جاگے ایک پودا لگاتے ہیں درگ لگاتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا ثواب اس کو ملے کیونکہ ہر پتہ ایک ذکر کرتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے زندگی میں اپنے ہاتھ سے لگا لیں اپنے آنیل نسلو کیلئے لگا لیں جو ہمارے بزرگ جا چکے ہیں یہ بہت اچھی بات کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکی اکاونٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی کچھ والدین جب دنیا سے چلے آتے ہیں ان کے بچے جو ہے ان کے لئے کچھ نہ کچھ کئی مسجد میں پنکھا لگوا دیتے ہیں کئی واتر کولر وغیرہ پریزنٹ کر دیتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے پودا کہ آپ ایک بیج بھی لگائیں گے تو دوسرے ایک ہفتے بعد تو پودا نکالی آتا ہے اور نیم کا درخت ہمارے پاکستان میں تو کراچی میں تو خاص طور پر نیم جو ہے وہ بہت جلدی اگ جاتا ہے اس کے لئے کچھ خاص انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی کچھ سیزن ہے اس کو تو ہر سیزن میں ہی ہے اور اتنا زبردست اور بہت گناہ اور بہت تھنڈک پروائیٹ کرتا ہے نیم کا درخت اور میں جس طرح بھی ان کی بات سن رہی تھی یہ ایک ایکٹیوٹی بھی ہے پوزیٹیوٹی بھی ہے اور دین کی حساب سے دیکھا جائے تو ایک ایسا صدقہ جاری ہے جو مننے کے بعد بھی آپ کو کام آئے گا شہر روز بہت شکریہ آپ کا میں آپ سے ایک چھوٹا سے پوچھوں گی کہ یہ جو ہم نیکی کریں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے بغیر معافضہ ہے اس کا کتنا سواب اللہ پاک نے رکھا ہے بہتر تو میں ان کو ماشاءاللہ داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ قدم اٹھایا ہے کہ محولیاتی جو آلودگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اس طرح کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سواب جو ہے بندے کو ملتا رہتا ہے قبر کے اندر تو کسی کو سایہ فراہم کر دینا یا اس نیہ سے کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر ایک آلودگی ہے وہ آلودگی ختم ہو جائے اور آکسیجن کا زیادہ ذریعہ بن جائے تو یہ بھی بہت اچھی نیکی ہے اور صواب کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیارے حبیب نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انسانیت کے لیے کام کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم تمام کو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے کہ ایسے آج کل گرمی کا ایک موسم ہے تو اس میں کوئی سبیل لگا دیتا ہے پانی کی اور پانی پلا دیتا ہے اور یہ سمجھ کر کے چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو کوئی پانی پیائے گا تو وہی بات ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی دے تو دل سے تو اس کے دعا نکلے گی نا کہ ایسا بندہ ہے کہ اس نے تھنڈے پانی کا احتمام کیا ہے کہ اللہ اس کو جو نہ مزید ترقییں عطا فرما تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی مدین صاحب آپ کا بہت شکریہ شیعر روز آپ کا بہت شکریہ طلعہ قادری آپ کا بہت شکریہ جی راضی نا ہمارا آج ہم نے جو سیگمنٹ کیا ہے یہاں پر اختتام ہوتا ہے لیکن جاتے جاتے ہم ڈاکٹر طلعہ قادری سے نا تیرسل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے جی طلعہ قادری مدینے مدینے سے بھلاوا آ رہا ہے مدینے سے بھلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی بس مدینے والا ہی بھلوا رہا ہے مدینے والا ہی بھلوا رہا ہے اور یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ باٹتے ہیں نوازوں نوازوں کا وہ صدقہ باٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بھلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میری مجھ سے مجھ سے پہلے چھے مجھے ان کا صدقہ مجھے ید